چین میں اومیکرون کا سب ویرینٹ بی ایپ پوائنٹ سیبل لگتار گہر برپا رہا ہے چین کے علاوہ یہ ویرینٹ جاپان برازیل دکشن کوریا اور امریکہ کی اور بھی بڑھ چلا ہے اس لئے اب خطرہ پوری دنیا پر منڈ رہا ہے نئے سال کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے کورونا کا بھیان کر آگاز ہونے جا رہا ہے آپ کو بتا دے چین میں حالات اتنے خراب ہیں کہ سمشان گھاڑ پر بیس دن کی بیٹنگ چلی ہوئی ہے دوائیاں سو فیزتی سے ادھک مہنگی ہو چکی ہیں اور اسپتالوں میں مریضوں کو داکھل کرنے کے لئے جگہ تک نہیں ہے تو چلیے آج ہم اپنی خاص ریپورٹ میں آپ کو بتاتے ہیں پوری دنیا کا اس سمیہ کا بیورہ کہ کورونا کو لے کر پوری دنیا میں ون دیشوں میں کیا ستیتی اس سمیہ بنی ہوئی ہے نئے سال کے ساتھ دنیا پر کورونا کا سایا نئے سال کے آگمن کے ساتھ ہی دنیا پر کورونا کا سایا منڈرانے لگا ہے چین میں کورونا کے کیس بڑھنے سے دواؤں کی کمی ہو گئی ہے اسپتالوں میں بھاری بھیڑ ہے اور سڑکیں خالی ہیں لوگ شوشل میڈیا پر دواؤں نہ ملنے اور قیمت سے سو فیزدی تک مہنگی ملنے کی شکایت کرنے لگے ہیں مشہور ہستیے تک اپنوں کا علاج نہیں کرا پا رہی ہیں چین، امریکہ، جاپان سمیہ دنیا کے کئی دیشوں میں بڑھتے کورونا سنکرمن کی مدنظر انڈین میڈیکل ایسوشیشن آئی ایم اے نے الارٹ جاری کیا ہے آئی ایم اے نے سبھی لوگوں سے کورونا پروٹوکول کا پالن کرنے کے اپیل کی ہے چین میں کورونا آؤٹ آف کنٹرول آپ کو بتا دے کہ چین میں کورونا نے ہاہاکار مچا رکھا ہے عالم یہ ہے کہ چین میں نہ تو اسپتالوں میں کوئی جگہ بچی ہے نہ ہی مریضوں کو دوائیاں مل رہی ہیں اور تو اور وہاں کورونا سے ہو رہی موتوں کے کارن سمشان گھاٹوں میں بھی ویٹنگ چل رہی ہے حالانکہ وہاں کی سرکار کورونا سے ہو رہی موتوں کی صحیح جانکاری نہیں دے رہی لیکن ادھکاریوں کا یہ تک کہنا ہے کہ مرنے والوں کی سنکھیا کا حساب رکھ پانا مشکل ہو رہا ہے اسی بیچ امریکہ نے چتایا ہے کہ کورونا کی واپسی سے پوری دنیا کے لئے خطرہ پیدا ہو گیا ہے ایکسپرٹس کی معنی تو اگلے تین مہینوں کے بھی تر چین میں ستر فیزدی آبادی کورونا سنکرمیت ہو سکتی ہے جبکہ دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو سکتی ہے وائرل ہو رہے ہیں خوفناک ویڈیو وائی چین میں کورونا کے حالاتوں کو لے کر کئی ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں جس میں کلاسیز میں بڑھائی کے وقت بھی بچوں کو ڈرپ چڑھائی جا رہی ہے کیونکہ ان کا سنکرمن ختم نہیں ہوا ہے ایک ویڈیو میں شمشان کی لمبی لمبی کتاری دیکھی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ شمشانوں میں انتیم سنسکار کے لیے 20 دن کی ویٹنگ ہے پھر ہو رہے بارڈر سیل اس بیس سرکان ایک بار پھر بارڈر سیل کرنا شروع کر دیا ہے یونان پرانت میں مینمار سے سٹے رویلی شہر میں سیما پار کرنے والوں پر نظر رکھنے کے لیے کیمرے اور الارم لگا دی گئے ہیں اتنا انہیں موشن سنسر اور الیکٹروفائٹ فیسنگ بھی لگائی گئی ہے دوہزار اکیس میں بھی چین نے سیمایں سیل کر دی تھی دوسرے دیشوں سے گیر کانونی طریقے سے آنے والے لوگوں کو روکنے کے لیے سیما پر پیٹولنگ بڑھا دی گئی ہے روس سے سٹے شہر ہیوں میں کوویڈ کی ذمہ دار لوگوں کی سوچنا دینے پر پندرہ لاکھ کا انعام تک رکھا گیا تھا چین میں تباہی مچا رہے کرونا وائرس کے اس ویرینٹ کو بی ایف سیون کا نام دیا گیا ہے دراصل وائرس جب میوٹیٹ ہوتے ہیں تو نئے نئے روپ دھان کرتے ہیں جن کو ویرینٹ بولا جاتا ہے کرونا کمول وائرس سارس سی او وی ٹو ہے بی ایف سیون بھی اس کا نیا ویرینٹ ہے بی ایف فائی پوائنٹ ٹو پوائنٹ ون پوائنٹ سیون سب ویرینٹ ہے ویسے ہی بی ایف سیون ویرینٹ بی ایف فائیب کا سب لینیج ہے کرونا کے اس ویرینٹ کو کافی خطرناک بتایا جا رہا ہے جانکاری کے انصار بی ایف سیون ویکسینیٹڈ لوگوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لے سکتا ہے شریر میں بی ایف سے لڑنے کی اکشمتہ کم اس مہینے کے شروعات میں سیل ہوسٹ اینڈ مائکروب جنرل میں ایک ریپورٹ چھپی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ بی ایف سیون سب ویرینٹ کے اوریجنل ڈی سکس ون فور جی ویرینٹ کے مقابلے چار دشملہ چار گنا زیادہ نیوٹرلائزیشن ریزیسٹنس ہے اس کا مطلب ہے کہ ویکسینیٹڈ انسان کی باڈی میں کرونا کے کافی ویرینٹ سے لڑنے کی اکشمتہ والا انٹی باڈی بکسیت ہوتا ہے لیکن اس میں بی ایف سیون ویرینٹ سے لڑنے کی اکشمتہ کم ہے ایسا نہیں ہے کہ بی ایف سیون ویرینٹ سب سے خطرناک ہے اس میں بھی خطرناک بی کیو ون ہے جو بی ایف سیون کے مقابلے دس گنا زیادہ خطرناک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ویرینٹ کے کسی انسان میں فیالنے کی آشنگ کا زیادہ ہے کیا ہے بی ایف سیون کے لکشن بی ایف سیون ویرینٹ کے لکشن بھی اومیکرون کے دوسرے سب ویرینٹ جیسے ہی ہیں اس میں پیڑی شکش کو بخار آتا ہے خانسی گلے میں غراش تھکان اور الٹی جیسے لکشن دیکھتے ہیں کمزور ایمیون سسٹم والے لوگوں کے لیے یہ ویرینٹ خطرناک ہے وہی چین کے علاوہ اب یہ ویرینٹ جاپان برازیل دیکشن کوریا سے لے کر امریکہ تک فیل رہا ہے چین کے بعد جاپان میں کرونا کا خطرہ بڑھ گیا ہے جاپان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق یہاں آٹھویں لہر آ چکی ہے اور اومیکرون ویرینٹ کے کار بچوں کی موت ہو رہی ہے آٹھ مینے میں اکتالیس بچوں کی جان جا چکی ہے چین میں بگڑتے حالات نے جاپان کی چنتہ کو بڑھا دیا ہے امریکہ میں اومیکرون ویرینٹ لوگوں کے لیے مشکلیں بڑھا رہا ہے جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے ایک رپورٹ کے مطابق مہماری کی شروعات سے اب تک امریکہ میں کرونا سنکرموتی کے سنکھیا دس کروڑ پار کر گئی ہے یہاں کرونا کے ستر فیضی معاملوں کے لیے اومیکرون کے نئے سنویرینٹ کو ہی اہم وجہ مانا جا رہا ہے ساؤتھ کوریا اور فرانس میں تیزی سے بڑھ رہے کیس جانکاری کے مطابق ساؤتھ کوریا اور فرانس میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ نئے کیس ملے ہیں ساؤتھ کوریا میں نئے کیسوں کی سنکھیا پچھتر ہزار ساتھ سو چولیس اور فرانس میں آنکھڑا 49,570 ہے فرانس میں ایک سو بیس اور ساؤتھ کوریا میں 62 لوگوں کی جان گئی ہے برازیل اور جرمنی میں چوبیس گھنٹے میں 350 سے زیادہ موتیں برازیل میں چوبیس گھنٹے میں 43,392 کیس سامنے آئے ہیں یہاں 165 موتیں ہوئی ہیں جرمنی میں 41,431 کیس سامنے آئے یہاں موتوں کا آنکھڑا 187 ہے دونوں دیشوں میں موتوں کی سنکھیا 352 ہے دنیا کے کئی دیشوں میں اب کورونا کا خطرہ بڑھ گیا ہے اور معاملے بھی لگتا ہے درس کے گئے ہیں بھارت نے بھی اس ترکتہ بڑھتے ہوئے کئی قسم کے احتیاط بڑھتنے شروع کر دے ہیں تو ہماری اپنے درس کو اسے صرف ایک اپیل ہے کہ کرونا پروٹوکول کو اپنانا شروع کر دیجئے کیونکہ کرونا سے نپنے سے بہتر ہے کہ آپ اس سے بچ سکیں تو آج کی اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی ویویک شورما کو دیجئے اجازت نمسکار